تحریک پاسبانی ملت سیمانچل تھاکرگن کشنگن کی طرف سے گستاخ یتی نرسنگانن کے خلاف احتجاج کیا گیا آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے ایک ماہ قبل تھاکرگن کی سرزمین پر گستاخ رامگری کی خلاف ایک عظیم الشان تاریخی ریلی نکالی گئی تھی اور تھانا میں ایف آی آر درج کرائے گیا تھا اس بار بھی اسی تحریک کے بینر تلے گستاخ یتی نرسنگانن کے حفوات اور دریدہ ذہنی پر کھل کر احتجاج درج کراتے ہوئے تحریک کے جنرل سیکریٹری مولانا ایوب مظہر صدر مولانا شفی احمد سعادی نائب سیکریٹری حافظ ذریفقہ رزوی نائب صدر مولانا ایوب رزوی آرجلی نیتہ محمد مشتاق مقیہ سوہل اختر اوف راجہ بھائی تحریک کے تمام ذمہ دران اور عراقین نے کھل کر گستاخ یتی کی مزمت کی اور سخت سزا کا مطالب سنے حضرت مولانا ایوب مظہر نے اس بارے میں کیا کہا اور ساتھ ساتھ دیگر لوگوں نے کیا کہا سنے ریلی کے ساتھ آپ ممبے میں وارد ہوئے اور پھر اس کے کچھ دن بعد ہی آج سے تقریباً چار پاس دن پہلے ایک پاکھنڈی بابا نرسیمہ نند نام سے اس سے پہلے بھی اس نے احانت عامیز باتیں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی اور پھر ابھی حالیہ دنوں میں اس نے بغواس کی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اس بیان سے نہ صرف پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوئے ہیں فیس پہنچی ہے بلکہ ہندوستان کی بھائی چارہ اور یک جہتی کو اس نے توڑنے کا کام کیا ہے اس لیے ہم حکومت سے اور ہندوستان کے عدلیہ سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ ان سارے جاہل پاکھنڈی باباؤں کو سخت دھاراؤں کے تحت جیل میں سلاحوں کے پیشے ڈالا جائے تاکہ ہندوستان کا بھائی چارہ یہاں کی گنگا جمنی دھزیب برقرار رہ سکے لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے مرکز میں بی جی پی حکومت آئی ہے دوہزار چودہ کے بعد لگاتار اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پشت پناہی خود سرکار کر رہی ہے یہ سرکار کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں جو پیغمبر اسلام پر اور مسلمانوں کو ڈیس پہنچانے کا کام کرتے ہیں ہم دیکھیں یہ بابا ایک ہی نہیں پورے ہندوستان میں باباوں کی ایک جماعت ہے جس جماعت کو ڈیس کی سرکار انڈیا کی سرکار بولوانے کا کام کر رہا ہے بابا تو ایک نام ہے ان کے پیچھے یہ لوگ کھرے ہیں دیسے دیسے سامنے ایک سن آتا ہے حالی میں پیارے نبی کے خلاب انفری کے داسنا مندر کے سن یتین انسیمان اللہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب میں جو بیان دیا ہے وہ بیان صرف نیندن یہ نہیں ہے اگر اسلامی حکومت ہوتا تو اس کا سجا آپ بھی جانتے ہیں اگر ہم لوگ کہیں گے لفظوں میں تو بہت بڑا گنے گار ہو جائیں گے لیکن وہ ہمارے پیغمبروں کو اس طرح سے پانجنک صد بول کر کر کیے پورے ہندوستان ہی نہیں پورے اسلام کے خلاف میں جو انرگر علاق خلاف بیان دیا ہے اس کا ہم لوگ نیندہ کرتے ہیں اور سرکار سے گوہار کرتے ہیں کہ اگر آپ کی حمایت انہیں حاصل نہیں ہے تو ایسے باباؤں کو جو ہندوستان میں سمپردائی بیان دے کر ہندو مسلمان کو لرانے کا کام کر رہا ہے جو ہندوستان کی ایک جہتی کو ختم کرنے کا کام کر رہا ہے ان کو کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا دے کر ان لوگوں کو تب تک جیل میں رکھنی چاہیے جب تک وہ کٹھوڑ کو یہ طرح سے لکھ کر کے نہیں دے کہ آئندہ بھوش میں اس طرح کا بیان نہیں دیں گے ابھی ہم نے ایک کلپس دیکھا اس میں پھر لکھا ہے کہ مہاراج نے لکھا ہے کہ جسوی میں ہم لوگ ابوبکر صدیق عثمان گنی کا بھی پوٹلا جلا کر کے اس طرح کریں گے تو ایک سوچی ساجی اسکیم ہے اور رہا سوال ان کے گرفتاری کا گرفتاری کے حال میں سرکار ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے یہ ایک آر جی گرفتاری ہے اگر ایسے لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی اس کا احتضاز کرتے ہیں تو ان پر کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا دے کر کر کے ان کو جیل بھیجنے کا کام کرتا ہے وہی جو اس طرح کا حرکت کا بیان دے کر کے ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو ججبات سے کھلوڑا رہا ہے اس کو سرکار کی جناسی بھی احساس نہیں ہے تک رکھتا تاکہ آر لوگوں کو ایسے سہجاد کو دیکھ کر کر اس طرح کا گلتی کے پرنویلتی نہیں کرتے ہیں